ایکسکوریشن ڈسورر ایکسکوریشن ڈسورر جو ہے وہ OCD کے انڈر آتا ہے اپسیسیف کمبلسیف ڈسورر کی کیٹیگری میں آتا ہے ایکسکوریشن ڈسورر مینز یہ ایک سکین پکنگ ڈسورر ہے اس میں انسان جو ہے وہ اپنی سکین پک کرتا ہے اور وہ انٹنس لیول کی ہوتی ہے یعنی اٹمینز کے اس میں رپیٹیڈلی آپ اپنی سکین جو ہے وہ پک کرتے ہیں آپ بہت سٹرانگ ارچ ہوتی ہے اسکین پک کرنے کی یعنی آپ اپنی سکین جو ہے اس کو کھینچتے ہیں اس کو نوچتے ہیں اس کو سکر سکر مسار کرتے ہیں اس پر زخم بن جاتے ہیں جو آپ کے سکین ہے وہ بھی ڈسٹروائے ہوتی ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اموشنل ڈیسٹرس اس سے کوپ کرنے کیلئے اس سے ڈیل کرنے کیلئے اس کا لیویل کم کرنے کیلئے آپ اس طرح کا بیہیوئر اس میں انگیج ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہے وہ آپ کی skin damage کر دیتا ہے اور اس کو بہت challenging ہے اس کو control کرنا without the professional assistance تو professional assistance بہت ضروری ہوتی ہے ایک proper جو ہے وہ guidance کے لیے یا ایک proper diagnosis کے لیے disorder جو ہے وہ different symptoms ہوتے ہیں اس کی diagnostic criteria ہوتا ہے اس کو match کرنا ہوتا ہے and then after that کچھ treatments ہوتے ہیں and اس کو دیکھتے ہوئے یعنی آپ کی جو patient ہوتا ہے اس کی level کو دیکھتے ہوئے یا پھر اس کی severity جو ہے وہ اس کو چیک کرتے ہوئے different treatments جو ہے suggest کیے جاتے ہیں یا medication وغیرہ suggest کی جاتی ہے and excoriation میں یہ ہی skin picking disorder ہوتا ہے اور اس میں patient وہ بہت زیادہ skin pick کرتا ہے اس کی جو skin ہے اس پہ damages ہمیں نظر آتے ہیں یا پھر اس کی different زخم جو ہے وہ نظر آتے ہیں اور یہ اپنی nails کا use کرتے ہیں finger nails کا use کرتے ہیں اس سے skin جو ہے وہ پک کرتے رہتے ہیں skin کو نوچتے رہتے ہیں اور اس طرح different wounds وہ بنا لے دے ہیں اپنے skin پر and this was just an overview about excoriation disorder i hope you understand this disorder now and we will discover more disorders in next lectures till then take care